آج ہم نے انگلیش بی کی ورکنگ میں رائٹ کرنا ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے جس کی پہچان ہے کہ اردو جملوں کے آخر میں چکا ہے چکی ہے یا چکے ہیں آتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایسا کام کہ جو ہم کر چکے ہیں یا ہم نے کر لیا ہے وہ آتا ہے اس جملے میں اور اس کی پہچان یہ ہے سمپل جملے میں کہ اس میں آخر میں یا تو کر چکا آئے گا یا لیا لیے ہیں یا لی ہے وغیرہ بھی آ جائے گا سمپل سنٹنس بنانے کے لیے ہم نے سبجیکٹ اس کے بعد ہیز اور ہیو جو ہے یہ ہمارا ہیلپنگ ورب ہے ہیز اور ہیو لگانا ہے پھر ورب کی تھرڈ فارم پلس سبجیکٹ سمپل پریزنٹ انڈیفینیٹ کی طرح ہے لیکن اس میں ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہیں اور تھرڈ فارم یوز کرنی ہے اگر ہم اس میں نیگیٹیف سنٹنس بنائیں گے تو اس میں سبجیکٹ کے بعد ہیز اور ہیو کے بعد نوٹ لگانا ہے پھر آپ نے جو ہے وہ تھرڈ فارم یوز کرنی ہے اور پھر اس میں اوبجیکٹ انٹروجیٹیف یعنی سوال یا جملے میں آپ نے کیا کرنا ہے ہیز اور ہیو سٹارٹ میں لگا دینا ہے ہیلپنگ ورب سٹارٹ میں آ جائیں گے پھر اس کے بعد سبجیکٹ ورب کی تھرڈ فارم پلس اوبجیکٹ اور اس کے بعد آپ نے کسٹن مارک لگا دینا ہے اب یہ اس میں دیکھیں کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا has اور have جو ہے وہ کس کے ساتھ use کرنا ہے he she it یعنی ایسے سینٹنس جنس میں he she it singular name یا place یا thing آئے گا مطلب کسی بھی ایک شخص کا نام یا چیز یا جگہ کا نام singular اس کے ساتھ ہم نے has لگانا ہے i we they you ruler name place اور things اس کے ساتھ ہم have use کرتے ہیں اس کے ہمارے پاس example ہے وہ کھانا کھا چکا ہے وہ کھانا کھا چکا یعنی اس نے یہ کام کر لیا ہے تو وہ کی کیا انگلیش ہے subject ہے he اس کے بعد helping verb ہے he ہے تو he کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ہم has use کرتے ہیں he has کھانا کھانا کھانے کھانے کی انگلیش ہے eat اور third form ہے eaten he has eaten object ہے the food he has eaten the food وہ کھانا نہیں کھا چکا ہے he has has کے بعد just not کی addition he has not eaten the food اور last پر ہے کیا وہ کھانا کھا چکا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو has وہ starting میں لگا دیں گے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس